جو پولیس کی بھومکہ پہ پہ پہلے بات ہو جائے یہ بکری چوری گائے چوری مرگا چوری جیسے مقدمے آجم خان جیسا کیبنیٹ کا منتی رہا دگج نیتا رہے ہیں سماجبادی پارٹی کے وہ وشویدیالے بنا رہے تھے وشویدیالے لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مقدمے ہوئے تو پہلے مقدموں پہ ہم بات کر لیں پولیس کی جو بھومکہ ہے وہ کس طریقے کی مانتے ہیں دیکھیں درباہ کے پونڈ ہے جو بھی سکتہ میں رہتا ہے وہ پولیس کا اپنے حط میں دروپیوگ کرتا ہے آزم خان اور ان کی پارٹی بھی دودھ کی دھلی نہیں ہے وہ بھی پولیس کا استعمال کرتے رہے اب پولیس کا استعمال ان کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ ایسے یہ ماملے ہیں بکری چوری کتاب چوری کہیں کسی کلیکٹر کے خلاف یا کسی راجنیتہ کے خلاف کسی اب حدر بھاشا کا بیوار کر دینا یہ سارے کے سارے ایسے اپراد ہے جو بیلیبول اس عرص میں کہے جا سکتے ہیں کہ جنرل ہی عدالتیں ان میں جوانت دے دیتی ہے پھر مقدمہ چلتا ہے مقدمہ میں ثابت ہو جائے گا تو جائرے سزا ہو جائے گی اس لئے لالو یادوں سے ان کی تلنا ٹھیک نہیں تھی کیونکہ لالو یادوں کے خلاف تو اپراد ثابت ہو گئے اور کئی ماملوں میں ان کو سزا ہو گئی لیکن انہوں نے جیسے ہرجندر جی نے بہت صحیح کہا کہ سپریم کورٹ کا اپنا ماننا ہے کہ بیل جو ہے وہ ایک طرح سے نیم ہونا چاہیے اور اپواد صورتی کسی کو جیل بھیجا جانا چاہیے جب تک سزا نہ ہو جائے تو یہاں تو اپواد ہو گئی ان کی بیل اور ایک ماملہ جیسے آپ نے ابھی بتایا جو اور جندر جی بتا رہے تھے ڈیٹیل پتہ جلا کہ دو مہینے سے اس کی سنوائی ختم ہو گئے اور ججمنٹ نہیں آیا تو سپریم کورٹ کی یہ کٹھوٹ پڑی بہت اوچیت ہے اب مجھے لگتا ہے کہ اس سے آنکھیں کھلنی چاہیے اور اچھا جیدہ تر ماملے ان کے کمیٹ ہو چکے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں جیدہ تر میں چارجز فریم ہو چکے ہیں گوائیاں شروع ہو گئی ہیں تو آپ تو یہ باہت نکل کے کسی کو influence بھی نہیں کر سکتے تو ان کو زمانت دی جانی چاہیے تھی اور اپنے مقدمیں یہ فیس کرتے ہیں اگر مقدموں میں سزا ہوتی تو ٹھیک ہے تو یہاں تو آپ نے بہت صحیح کہا کہ یہ جو یہ سرکار آئی ہے یہ ایک طرح سے vengeance سے پتہ کسی نہ کسی ایسی بھاؤنہ سے جو قانون کے مطابق صحیح نہ ہو ایسی بھاؤنہ سے کام کر رہی ہے یہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے جیل میں رکھنا چاہتی ہے آزم خان اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے کڑک کے نیتا تھے ان کی بھاشا کئی بار لوگ کو کھلتی تھی اور لیکن اب اسی طرح بولتے تھے وہ ان کی عادت تھی صبح تھا اس میں انہوں نے بہت سارے سرکاری اتھکاریوں کو گالی گلوٹ کیا جائے پرداز ان کی پرزندی تھی ان کے ساتھ ابدر بھاشا کا پریوک کیا تو لیکن ان سب چیزوں کے لیے قانونن جو کاروائی ہونی چاہیے وہی اوچیت ہوگی اور انہیں آچھا جیسے میں نے آپ سے ابھی نیویزن کیا کہ جائے تر ماملوں میں مقدمے شروع ہو گئے ہیں چارجز فریم ہو چکے ہیں تو اب تو گوائیاں ہونی ہے گوائیوں میں یہ کیا کر پائیں گے خاص طور سے جب سرکاری ان کے خلاف ہے تو گواہوں کو توڑ پائیں یا کسی ڈاکومنٹ بہرہ فیری کر پائیں ایسا تو سمبو نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ نے بہت جسے کیسے سے آج ہی جا کر کے اس طرح کا فیصلہ دیا ہوگا ہائی کورٹ کو اس پر گمبرتہ سے سوچنا پڑے گا بہت